بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہیں اگر ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں جتنی بھی ان کی پریشانی ہے تو خیلی تکلیف ہے اگر کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی یا کوئی غلطی کتائی ہوتی ہے تو سب دیکھیں کوئی مطلب کہ اتنا زیادہ تو بڑا نہیں ہے سب گناہوں کے بکلے ہیں تو بات کہنے کا مقصر صرف یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آپ ہمارے میسیج کا جواب نہیں دے رہی یہ نہیں وہ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے پوری کوشش کی جاتی ہے سب کو ٹائم دیا جائے اور سب کی بات سنی جائے تو اگر آپ کو کوئی اس قسم کی پریشانی آئی ہے تو اس کے لئے آپ کی بہم آثر کرتی ہے لیکن پوری کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی جل سے جل بات بھی سنی جائے آپ کا جو بہم مسئلہ ہے اس کے لئے بات ہو اور کنم اصطرم آپ کو کوئی سیسن کے نا امیدی نہیں ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت خوط عالی بہت خوط پیارا دیکھیں گھروں میں بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں میاں بیوی کی پریشانی ہوتی ہے بچوں کی پریشانی ہوتی ہے رزق کی تنگی ہوتی ہے اپنے پیارے ناراض ہوتے ہیں کوئی مو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی روٹھا ہوتا ہے کوئی آپ کی کسی غلطی کی جیسے ناراض ہوتا ہے کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ عمل رازم کریں آج یہ وظیفہ میری ایک بخور پیاری بہن ہے تو میں نام تو نہیں لوں گی لیکن ان کا بس اتنا حوالہ دوں گی کہ وہ لندن میں رہتی ہیں تو ان کے لئے میں وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ سے محبت کا آپ سے چاہت کا وظیفہ ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ جب ہمارے گھر میں لڑائی وغیرہ چکڑے وغیرہ شروع ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ رزق کی تنگی بھی آنا شروع ہوگی تو بس اس چیز کا یہ خیال رکھیں کہ جب آپ کی آپ سے جھگڑے ختم ہوں گے تو رزق بھی آپ کہانا شروع ہو جائے گا فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اس گھر پہ لند کرتے ہیں جب لڑائی جھگڑا گالی گلوز یا گستاخی وغیرہ ہو رہی ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری احادیث کے بعد وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گی اور میری بہن بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس قابل سمجھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتیں تو خود پسند ہیں وہ رو کر مانتے ہیں اپنی بات بنواتے ہیں وہ مٹی سے کھیرتے ہیں اور غرور اور تققر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ جمع یا زخیرہ کرنے کی خوص نہیں رکھتے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں یعنی دل میں خسد بھوز اور کینا رکھتے ہی نہیں مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانی ہے اور کوئی اس کو نہیں روچ سکتا سوائے اللہ کے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے فرمان اور اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہوں گے کہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں اپنے ذہن میں رکھا کریں اور اس کے ساتھ عمل جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں پریشانی آپسی محبت بس کا اصور اور حاجت یہ چار چیزیں ایسی ہیں جسے انسان ہر وقت کھیرا رہتا ہے رزق کی تنگی پریشانی انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ وہ گناہ جیسے بڑے بڑے جو کام ہیں ان کو کرنے سے بھی اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی کر دیتا ہے سب سے پہلے وظیفہ رزق کی تنگی کا جتنی آج کے المعاشرے میں پریشانی ہیں بہت بڑا مسئلہ رزق ہے ترقی ہے تو یہ وظیفہ چلتے پھتے بھی کر سکتے ہیں اور اگر عمل کی طرح کرنا ہے تو فجر عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اول آفِ دروشیف کے بعد جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتاؤں گی وہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے تو صرف آیت مبارکہ سات مرتبہ آیت مبارکہ سات مرتبہ الحمدللہ ربی العالم بس یا لطیفو ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو آپ چلتے پہتے وظیفہ کرنا ہے تو پڑھیں لیکن وقت مقرر پر اگر آپ تین دن یہ وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے وظیفے کی میاد تین دن ہے اگر عمل کرتے ہیں تو یہ تین دن آپ کو کرنا پڑتا ہے وظیفہ آپ کبھی بھی کسی وقت چلتے پہتے یا لطیفو آپ پڑھ سکتے ہیں ترقی ہے مقصد کسی بھی قسم کا مسئلہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے وقت آپ یہ وظیفہ کریں اپنے پاس تھوڑی سی مٹھائی میٹھا دودھ اس طرح کی چیز پاس رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ وہ لوگ دیکھیں دودھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کسی جانور کو پلانا پڑے گا اگر آپ کوئی میٹھا استعمال کرتے ہیں یا کوئی میٹھائی بھی قرآن استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی فیملی کو کھانے پڑے گی یا کسی قریب کو دینی پڑے گی ٹھیک ہے ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھئے گا اگر شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے محبت کے لیے گھرے لوگ پریشانیوں کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی کے جیسے لڑائی ہو جاتی ہے نچاکی ہو جاتی ہے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میٹھائی پر کریں میٹھے پر کریں چینی پر کریں تو بہت آل ہے رشتوں کے حصول کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ چینی حشرات کو ڈال دیں وظیفہ کر کے تو یقین مانیں رشتوں کے لائن لگ جائے گے اور ایسے آل آل رشتے آئیں گے کہ آپ کی سوچ اگر کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساری مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی اور رمضان کی تو احمد احمد ہے الحمدللہ رمضان و مبارک میں یہ وظیفہ کریں تو یقین مانیں آپ کی سال میں زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ لازم کریں وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا پاک صاف ہو کے خوشبو لگا کے وظیفہ کریں کیونکہ جو مکلین ہوتے ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں خوشبو بھول کیونکہ ان کی غزہ ہے تو اس وجہ سے آپ یہ وظیفہ لازم کریں کسی بھی مقصد کسی بھی پریشانی کے لیے آپ جب وظیفہ کر لیں جو بھی آپ نے میٹھا پاس رکھا ہے دودھ پاس رکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چیزیں پاس رکھیں تو اس کے پر آپ دم کریں ٹھیک ہے دم کر کے وہ آپ جس سال میں نے آپ کو بتایا ہے کسی غریب کو تقسیم کر دیں یا خود کھالیں یا گھر کے جو فرد ہے ہم کو کہا ہے کوئی رشتہ دار کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی غریب کو کوئی کھانا کھلا دیں میٹھا کھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی میٹھائی پر بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کوئی میٹی جیس بھی آپ لے سکتے ہیں چینی لے سکتے ہیں گڑھائی چھکڑے یہ آپ سے محبت کا مسئلہ ہے یا بیوی کا مسئلہ تو پھر آپ چینی لے سکتے ہیں اس پہ دم کر کے وہ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ رمضان کی آمد ہے مشروع بنتے ہیں کوئی جوسز ورہ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر کے تو گھر میں اپنے فرد اپنے فیملی کو جو ہے پلا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جب وہ آئیں ملنے کے لیے تب کسی گھر میں مٹھائی بھی جواب سکتے ہیں رمضان کے لیے کچھ چیز بھی جواب سکتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا تو وہوں میں یاد رکھے گا اگر وظیفہ یا کسی بھی عمل کی سمجھ نہیں آتی تو دس ہزار مردو کچھیں آپ کی بہن ضرور جواب دے گی اور